آپ بھی اس کے سب کے گناہ کرتا ہے بہت پریویسی میں کرتا ہے بندے کو اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھنا لے اس لئے بہت پریویسی میں جا کر کے وہ گناہ کرتا ہے لیکن کیا کوئی جگہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو آپ اس بات کا بہت خیال لگتا ہے گناہ کرنے والا کہ کوئی میری کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے پر کیا گناہ کرتے ہوئے آپ کسی ایسی جگہ پر جا سکتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی نظر آپ پر نہ پڑ رہی ہو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ اتنا قوی جذبہ ہے یہ جتنا آپ کی دل کے اندر موجود رہے گا یہ احساس جتنا قوی ہوگا یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا اگر آپ کو اس بات پر حیاء آ رہی ہے کہ لوگ مجھے نہ دیکھ لیں تو آپ سوچیں کہ حیاء کرنے کا زیادہ مستحق کون ہے لوگ یا اللہ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہو آپ اپنی تنہائی میں ہو انتہا درجے کی تنہائی میں ہو کتنا بھی آپ نے اپنے گھر کے کیوار بند کر لی ہو کھڑکیاں بند کر لی ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو نہیں بچ سکتے لوگوں سے تو آپ کو حیاء ہے اللہ سے حیاء نہیں ہے اللہ کے نبی سے ہم نے فرمایا فَاللَّهُ اَحَقُّ اَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ وَمَنِ النَّاسُ کی لوگوں کی بنسبت اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس سے حیاء کی جائے یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتے ہوئے اس اس بات کا تو بہت خیال لکھ رہا ہے کہ لوگوں پر میری نظر نہ پڑے مجھ پر لوگوں کی نظر نہ پڑے میں لوگوں سے تو حیاء کر رہا ہے لیکن اللہ سے حیاء نہیں کر رہا جبکہ مخلوق سے زیادہ خالق اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیاء کی جائے تو اللہ سے بے حیاء ہی ہے یہ گناہ